لیڈرس نئے آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس بار لیڈرشپ ادھر سے آئے گی اس بار آئے گی پہلے اور ہم نے سرکاری کمجل سے لیڈرشپ بھی آتے دی گئی پی ایسیز لوگ جو بڑے مطلب لوگوں نے آ رہی اس میں کوئی پیسہ لگاتا ہے کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بار کی لیڈرشپ وہ کہاں سے ہے کتنی ہے اور اب بھی کہاں موقع ہیں لوگوں کو پیسہ لگانے کے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو لیڈرشپ اگر آپ ہندوستان کے مارکٹ کے بات کریں تو یہ ان کمپنیوں میں آئیں گی جن میں کچھ ٹیکنالوجی کا ایج ہے اوکے ہاں بکوز انڈیا کی دیکھی آپ اگر مارکٹ کو دو منٹ اگر میں اس پر لوں تو ہماری ٹریڈشنل انڈسٹریز بہت سٹرانگ رہی ہیں کی سیمنٹ رہا سٹیل رہا آٹوموٹیو رہا انہوں یہ آپ کے آئی ٹی ہو گئے فارما ہو گئے یہ جو core ہے ہمارے day to day کو touch کرتے ہیں لیکن جہاں رہی بات پیور ٹیکنالوجی کمپنیز ہمارے یہاں ان کی ماترہ بہت کم ہے اس میں تو کوئی دو رہا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کیا ان کمپنیوں کا اگلا دس بیس پچیس سال اگر آپ نے ان کو ایڈنٹیفائی کر لیا آج تو ریال بول مارکٹ ویل بی ان ٹیکنالوجی ہمارے یہاں ان ٹیکنالوجی کے بہت پہلو ہیں بہت وستریت ہے ایک کوئی کمپنی نہیں کر سکتے ہیں بٹ ہمارے یہاں انویڈیا ٹائپ بنے نہیں بنے لیکن اس کے نیچے بھی پچیس اچھی کمپنیاں ہیں وہ بنیں گی ان کا نرمان ہو رہا ہے تو فریکلی سپیکنگ میری فوکس ادھر ہے کہ اب ہو سکتا ہے یہ فیل بھی کریں گی کمپنیاں اگر آپ ٹیکنالوجی میں جائیں گے سٹیل کی کمپنیاں کم فیل کریں گی منصبت کی ٹیکنالوجی مجھے لگتا ہے بول مارکٹ ویل بی ان کمپنی ویچھ ہم انٹیلیکچول کیپیٹل رادر دن جس فینینشل کیپیٹل اب میں مارچ دو جار بیس کے بعد مارکٹ میں آئے ہوں نیا انویسٹر ہوں ٹھیک ہے کیوں میں بنا رہا ہوں مارکٹ میں اور میں نے اب تک پیسے اگر نہیں لگائے میں ایک ریٹیل انویسٹر ہوں اور میں اب تک دیکھ رہا تھا بار سے مجھے اب لگانے ان دونوں کے لیے آپ کی سلح چاہیے جو پہلا ہے اگر آپ اس ٹائم آگئے نصیب سے اور میں یہ نیلی روپ سے بتا رہا ہوں کہ جو میں نے اپنے پرسنل فنڈز کی منیجمنٹ لاس کے چار سال میں کی اتنا میں کہتا ہوں اور میں بڑی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں اتنی میچوریٹی سے جو میں نے مینج کیا ہے جتنا کہ میں نے پہلے کبھی نہیں کیا اور ریزن اس کا بتا رہتا ہوں کہ اگر یہ تجوربوں کا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر پچیس سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ اس بار وہ گلتیاں نہیں کریں گے چاہے تو سیل ٹو سون اور ٹو ویٹ ٹو لانگ تو جب مندی ہوئی مائی تیس کو میرا ٹویڈ بھی ہے میں نے کہا تھا کہ یہ بوٹم ہے اور وہ دن لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا انڈیا موڈی جی نے اناؤنس کیا میں نے کہا آج کتنے پیسے سب ڈال دو تو اس پیریڈ میں میں نے جو اپنی نیتی اپنائی ہے کہ اگر پچاس سو دیڑھ سو پرسنٹ بنتا ہے تو میں تیس پرسنٹ نکال لیتا ہوں وہاں سے اک دم ایک کمپیوٹر کی طرح ہاں مجھے معلوم ہے دس گنا ہوگا لیکن میں پچیس سے تیس پرسنٹ at every hundred and fifty percent rise نکال لیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے اگر کوئی پانچو پرسنٹ والی چیز ہے تو میرے پاس سٹارٹنگ پوزیشن کا صرف پچیس پرسنٹ ہی رہتا ہے لیکن اس پیسے سے میں نے ادھر انڈر ویلیوڈ کیے تو ایک آپ کے پاس دو تین motherships ہونی چاہیے اور وہ motherships سے آپ کے اتنے بچے پیدا ہو جائیں گے چھوٹے 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 اس سے کی پورٹفولیو میں ایک آپ کے ایک ڈیورسٹی آ جائے گی تو جو جس نے ابھی تک پیسے بنا لیا ہے میرا یہی ہے کہ جہاں بہت پیسے بنے ہو please take money off the table but not sit in cash there are enough opportunities of other companies rotate out of the big winners keep them but don't have 100% of the same exposure it is not wise جس نے نہیں کیا ابھی بھی اس گاڑی کے میں بہت بہت دم ہیں ابھی آپ بول سکتا 5% گھٹ کر سکتا ہے وہ سر وہ ہوگا ہی ہوگا مان کے جاتھ میں تو منا رہا ہوں بھگوان سے روز پراتھنا کرتا ہے 5% گھٹے ہوتا نہیں ہے لیکن اگر ہو جائے تو اس میں کوئی خبرانے کی بات نہیں ہے آپ کے پاس آپ کہاں موقع دیکھ رہے ہیں آپ کو کہاں لگتا ہے اگر آپ کو خود کو لگانا ہے پیسے لگائی میں تو لگائی رہا ہوں سب میں تو لگائی رہا ہوں اور جس دن آپ نے ملے اس دن بجٹ کے دن اس دن بھی دن میں میں کمپنی سے ہی میٹنگ کر رہا تھا میں نے بجٹ نہیں دیکھا بائد ہوئے اس دن بھی کمپنی کے ساتھ ہی میٹنگ کر رہا تھا میں اتنی محنت کر رہا ہوں کیونکہ آج انڈیا میں اتنی جو اگر پانچ آپ خند میں اگر بانٹے انڈیا کو سینٹرل اور نور ساؤتھ ایسٹ ویسٹ ایچ خند کا سائز سر پانچ سو بلین سے ایک ٹریلین ڈالر ہو گیا ہے ایچ خند چاہ ٹریلین ہے تو آپ ڈیوائیڈ کریں گے ایکولی بھی کریں گے تو آٹھ سو ساتھ سو تو ہے یہ ایکول ٹو سائز آف ساؤدی آریب کی جی ڈی پی ہے ٹرکی کے سائز کا ایک ایک خند ہے ہمارا تو یہاں پر جو کمپنیاں ہیں وہ ایکول ٹو سائز آف دیر مین کمپنیز ہو گئی ہیں جو ایک ریجنل پلیس ہیں کوئی جیولری کمپنی ہے کوئی سپائیس کمپنی کوئی کمپنی ہے وہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں لیکن چھوٹی نہیں ہے ان کے اڈریسیبل مارکیٹی ہے کہ کنٹری کے سائز کے ہو گئے ساب کریکٹ اب وہ سینکو جیولری ہے اب وہ صرف ویسٹ میں بیجتا ہے جیولری پر اس کے پروفیٹ اور فگرز دیکھو جتنا ٹائٹن کا ہوتا تھا اسے بیس سال پہلے اس سے زیادہ کیونکہ وہ صرف اڈی ساب اس پنگول اور سیون سسٹرز پر اب وہ اگر نورت کی کمپنیاں پکڑ لو صرف نورت بھی زندہ کرتا ہو that is good enough تو میں وہ کام کر رہا ہوں ساب in short ایک چیز ہم نے سب اچھی اچھی